موسیقی اسلام علیکم فرینڈ آئیے میں آج آپ کو سولا پور کا ٹیڈیشنل دالچا خانہ بنانا بتاتی ہوں اگر اچھی لگے تو اپنے فین اور فیملی میں جرور شیئر کریے گا چینل پہ جو نوے ہیں تو پلیز بیل آئیکن دبا کے میرے چینل کوکنگ ویٹ فرزانہ کو سبسکرائب کرے آئیے میرے کچن میں دیکھتے ہیں کس طریقے سے بنانا ہے میں آج آپ کو سولا پور کا ٹیڈیشنل دالچا خانہ بنانا بتا رہی ہوں جس کے لئے دیکھیں یہاں پہ میں نے آئیل دال دی آئیل کے اندر ایک چھوٹی سی سمال پیاز ہے تیز پتہ ہے ایک چمز زیرہ ہے اور آج سے دست کالی میری ہے جیسی ہلکا سا ہو جائے گا اس کے اندر میں پانی دال دوں گی باسمتی رائس کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھیگا دی ہوں اور بوئل آنے پہ خالی ہم کو رائس دالنا ہے ٹھیک ہے وہ تو میں دال کی ریسے پی دے رہی تھی تو میں سوچی کیوں نہ آپ کو چاول کا بھی تھوڑا سا بتا دوں رائس دم پہ آئے دینے کا ہے تو میں بھی اس میں ہلکا سا تھوڑا سا گھی دال دوں گی دم پہ دینے کے ٹیم پہ اور اس کے اندر سولا پور کا جو کھانا ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا ہلکا سا ریٹ فوٹ کلر تھوڑا سا ہوتا ہے تو ہم بھی تھوڑا سا ڈال دیں گے اور میں پانی میں گھول کے نہیں ڈالتی ہوں اس طریقے سے ڈال دیں گے تو اچھے سے کلر آ جائے گا اس کو میں دم پہ دے دیتی ہوں پندرہ دیکھ سکتے ہیں میں نے آدھا کلو مٹن لی ہوں ٹھیک ہے آئیے بھی ہماری جھٹ پٹ ریسیپی بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوکر رکھ دی ہوں کوکر کے اندر آل ریڈی آئیل گرم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور جس میں ہم ڈال دیں گے دو تیز سکتے جو آپ کو بتائی میں نے کھوٹی الائچی کالی نیری لان باگیاں پھول اور شاگیا اسی کے ساتھ میں آئیل گرم میں مسالوں کو ہم کو جلانا نہیں ہے دو پیاز ڈال دے گیے جو میں نے آپ کو بتائی یہ بھی کٹ کرتے ہیں یہ ضرور پرائے کریے گا یہ سولہ پور کا ایک جن پھرمہ سے دالچہ کھانا جیتا ہم بمبائی میں ڈال گوش بولتے ہیں تو ہمارے بمبائی میں توور کی ڈال چنے کی ڈال اور سب مکس کر کے بھی بناتے ہیں کھالی چنے کی ڈال کا بھی بنتا ہے آپ کو اگر ممبائی ڈال گوش دیکھنا ہے تو میرے چینل پہ ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت مزے کا بنا ہوا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں گے تو میں اس کی لنک بھی اس میں لگا دوں گی ٹکن کی بھی ڈال گوش کے لگا دوں گی اور مطن کے بھی ڈال گوش کے لنک میں لگا دوں گی اس کے ساتھ میں لیکن یہ بھی آپ ضرور ایکٹر پرائے کریے گا سولہ پور کا ڈال چہ کھانا یہ ہمارے ایک سبسکرائبر ہے داؤد پتھان تو یہ ان کی فرمائش پہ میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے میں بھول گئی تھی ٹاماتر سائٹ میں رہ گیتا یہ میں نے بڑے تین ٹاماتر لی ہوں جو یہ دال چہ کھانے میں ڈالنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو آئیے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہماری پیاز ہلکی سی براؤن ہو چکی ہے جلانا نہیں ہے ان کو اب میں ڈال دوں گی اس کے اندر آدھرک لکسن اور گریوی چیلی جو میرے پاس میں ہے اس کے اندر ایک کھٹی بھاجی آتی ہے سولاپور میں تو تیڈیشنل جو اگر بھٹیاری لوگ بناتے ہیں اُدر تو ان لوگ کھٹی بھاجی اس کے اندر ضرور یوز کرتے ہیں یہ دالتے کھانے کے اندر تو میں تو ہملی دال رہی ہوں اگر آپ کے پاس آویلیبل ہو ملتی ہو تو آپ یوز کر سکتے اب یہ دال دیں گے ہم ٹاماتر یہ دال دیں گے سارے ڈرائے مسالے اچھے سے ساف کر کے ابھی تکا ہم نے نمک کا استعمال نہیں کیا اس کے اندر اور پھر یہاں پہ میں نے جو رکھی ہوں مطلب یہ اس میں دال دیں گے اور آپ کو اس کو اچھے سے گھننا ہے اور جو پلیٹ میں مسالہ لگاو ہے میں اس کو ٹوڑا سا پانی سے کھنگال لیتی ہوں اچھے سے کیونکہ چیز ہمیسا ویشت نہیں کریں یہ دیکھیں اور اسے دال دیں گے نمک ٹیس کے ساپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے ٹیس کے ساپ سے ڈال دیں گے چار سے پاس سیٹی میں نے پاس سیٹی دیں گے ابھی کیا ہوا ہے گوشو اگر رہا ہوا کہ نہیں ہمارا اگر نہیں ہوا ہوگا تو ہم واپس سے رکھ دیں گے مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہو جانا چاہیے اتنا ٹائم تو نہیں لگی لگنے کے لئے ہو چکا ہے بس اس کو ابھی میں تھوڑا سا اور ایک دو سیٹی لے کے نکالتی ہوں پھر اس میں ہم ڈال ڈال دیتے ہیں گلنے کے لئے میرے فرینڈ مجھے بھی جرہ دوا کھانا جانا ہے تو میں کیا کرتے ہوں یہ جو ہے اس میں نکال لیتے ہیں سارا مطن تو یہ آرام سے بھونتے رہے گا باجو گیس کے اوپر یہ آرام سے یہاں پہ اپنا بھونتے رہے گا باجو گیس کے اوپر اور یہاں پہ ہم ہمارا ڈال کا رکھ دیں گے تو دال کے لئے دیکھیں ہلڈی اور نمک اپنا ٹیس کے حساب سے ڈال کے کھلی گلانے کے لئے اس کو رکھ دیں گے دیکھیں اس میں ہلڈی ڈال دیں گے اور یہاں پہ میں نے ڈال لے کے آگے ہمیں ڈال ڈال دیں گے بھون کے مسور کی ڈال ہے اس کو مسور کی ڈال کو گلنے ٹائم نہیں لگتا یہ دو سٹے میں گل جائے گی یہ جیسی گل جاتی ہے باجو گیس پہ ہمارا مسالہ بھی ہو رہا ہے تو ہم اس کو مکس کر دیں گے جھٹ پٹ سے میں نے رکھیوں یہ میں یہاں پہ جو ہم نے گوش نکالے دیکھے باجو گیس پہ اس میں ابھی ڈال دے رہی ہوں یہ بھی مسالہ کے ساتھ میں اچھے سے اس میں پکتے رہے گی اب اس کو بھی پکنے دیں گے اور اس کو ہم سیٹی لگا لیتے دو سوٹی لے لیتے ڈال کو ہم کروں گی تھوڑی سی تری اس کے اوپر کے نکال لیں گے ہم ڈالچے میں بعد میں اوپر سے ڈالیں گے دیکھیں کھوڑی سی میں تری نکال لی ہوں اور اب اس کو کر دیتے ہیں اور بسم اللہ رحمان رہی اور جو بھی گوش ہے ہمارا یہ ساتھ پورا اس کے اندر ڈال دیں گے دیکھیں اس کو ڈال کے ساتھ میں اچھے طریقے سے مکس کریں گے دیکھیں اس میں پانی جائے گا ابھی جو مسالے کا جس میں گوش بناتا اس میں میں جو سون کر کے تھوڑا پانی ڈال دیتی ہوں گرم کو رکھتی ہوں اب آجو میں یہ دیکھیں ابلی کا جو میں نے پلپ نکال کے رکھتی تھی وہ میں ڈال دوں اس کے اندر دو سے تین سپون ابلی کا راست لیں اور گیس کو بند کر دیتی ہوں اچھے سے اس کو دھوکے اور ہم ساراج میں پانی پانی دیں یہ گلاس پانی کا میں یوز کری ہوں اس کے اندر ابھی بس یہ اگدم پرفیک ہے دال کے لیے یہ ہمارا دیکھیں اپنے مزے کا سولا پوری دال چا بن کے ریڈی ہو گیا یہ کلر بھی دیکھیں اس کا اگدم پرفیک آیا ہے اس میں آپ دال دیں گے خوب پکنے دیتے ہیں کہ گوش اور دال سب ایک جان ہو جائے تھوڑا نمک کمیں بسم اللہ رحمان رحیم تھوڑا نمک دال دی مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا امیلی کا خٹا ڈال چھے میں اور یہ اچھا بھی لگتا ہے ذرا دال میں اور اس کا بھی ہم پکنے دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈھاک میں اس کو رکھ دیتی ہوں 10 سے 15 منٹ ڈھک کرنے لگاؤں گی بس سیلو پر رکھتی ہوں ہاں فرین دیکھئے بن کے ریڈی ہو گیا آج کا ہمارا ٹریڈشنل ڈال چا ڈال چا چا بن کی ریڈی ہو گیا سولا پور کے سٹیل میں اگر آپ کو میری ریسیپی آپ کو اچھ لگتی ہے دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے دیکھیں دال چے کا کتنا مزے کا بنا ہوا ہے اگر اچھے لگے تو لائک شیئر کریں اپنے فین اور فیمیلی میں ماشاء اللہ لک پیارا آرہے دیکھ سکتے آپ لوگ رائس کا اور اچھ لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور انشاءاللہ کل پھر ملتی ہوں اللہ حافظ اپنے دعاوں میں یاد رکھ